ایک سوال یہ آیا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو صفوں کے بیچ میں مقتدی حضرات ایک ایک میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو رہے ہیں پہلے ایک مقتدی کھڑا ہو رہا ہے اس کے ایک میٹر کے دوری پر دوسرا مقتدی کھڑا ہو رہا ہے اس کے ایک میٹر کی دوری پر اس طرف تیسرا مقتدی کھڑا ہو رہا ہے اس طرح جتنے بھی مقتدی آ رہے ہیں سب کے سب ایک ایک میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا ایسی صورت میں ان کی نماز درست ہوگی یا نہیں دیکھئے اس کے جواب میں میں دو طرح کی احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا اس سے مسئلہ خوب واضح ہو جائے گا پہلی طرح کی احادیث میں کل سات احادیث ہیں سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفحے سیدھی رکھو اور ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہو دوسری حدیث مسند امام احمد ابن حنبل کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفحوں میں فاصلہ نہ رکھو کیونکہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح صفحوں میں داخل ہو جاتا ہے تیسری حدیث بھی مسند امام احمد بن حنبل کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفحے خوب گھنی رکھو جس طرح کھالی جگہوں میں رانگ بھر دی جاتی ہے اس طرح کھوب گھنی صفحے رکھو کیونکہ اگر کچھ جگہ کھالی رہ جائے تو اس میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے چوتھی حدیث سنن نسائی کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صفحوں کو گھنی رکھو اور پاس پاس مل کر کھڑے ہو پر گردنے جو صفح میں رہے وہ ایک سیدھ میں رہے پھر صادق و امین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بے شک میں سیطان کو صفحوں کے بیچ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں گویا وہ بھیڑ کا بچہ ہے پانچویں حدیث سنن ابو دعوت کی ہے اس حدیث میں بھیڑ کے بچے کی بجائے بکری کا لفظ آیا ہوا ہے ان آخری دونوں حدیث کی شرعہ میں آلہ حضرت امام احمد رضا محدث برعیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکری کے بچے کو اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں چند آدمی کھڑے ہوئے اور دو آدمی کے بیچ میں کچھ فاصلہ نظر آیا تو یہ بھیڑ بکری کے بچے اس فاصلے میں گھس کر ادھر ادھر نکلنے لگتے ہیں بلکل اسی طرح جب شیطان صفحوں کے بیچ میں کچھ خالی جگہ دیکھتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لئے وہ صفحوں کے بیچ میں گھس جاتا ہے چھٹی حدیث سننے نیسائی کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفحے سیدھی کرو کہ تم کو فرشتوں کی طرح صفحے سیدھی کرنی چاہیے اور اپنے شانے یعنی یہ جو شانے ہیں سب ایک سیدھ میں رکھو اور صفح کی خالی جگہ کو بند کر دو اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور صفح میں شیطان کے لئے کھڑگیا نہ کھولو یعنی کوئی جگہ صفح میں ایسی باقی نہ رہے شیطان کے گھسنے کی جگہ وہ ہو جائے حدیث کے جو آگے کے الفاظ ہیں یہ نہایت قابل غور ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صفح کو وصل کرے گا جو صفح کو ملائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ملائے گا اور جو صفح کو قطع کرے گا صفح کو توڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو توڑ دے گا اس حدیث میں جو ایک لفظ آیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اس کی شرعہ میں آلہ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ صفح بند گئی اور اس میں کچھ جگہ کھالی رہ گیا لوگوں نے نیتیں باندھ لی اب پیچھے سے اگر کوئی آدمی آتا ہے نماز پڑھنے کے لئے اور اس کھالی جگہ میں وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ بگل والے مقتدی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دے اور اسے اشارہ کرے کہ وہ جگہ کشادہ کرے تو ایسی صورت میں اس نمازی کو حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے یعنی دب جائے تاکہ یہ دوسرا آدمی دوسرا نمازی اس کھالی جگہ میں آ کر کھڑا ہو جائے اچھا اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے کہ فرشتوں کی طرح صفحے صیدھی کرو تو فرشتیں کس طرح صفحے صیدھی کرتے ہیں اس کا بھی جواب ہمیں حدیث رسول میں مل جاتا ہے صحابہ سے مروی ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ تم اس طرح صف کیوں نہیں بانتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور اپنے رب کے سامنے صفحے بانتے ہیں صحابہ نے عرض کیا حضور فرشتے کس طرح اپنے رب کے حضور صفحے بانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اگلی صفحے مکمل کرتے ہیں اور صفحوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح کی احادیث تھی جس میں سات احادیثیں میں نے بیان کی جس سے پتا چلتا ہے کہ صفحے صیدھی رہنی چاہیے اور صفحوں کے بیچ میں بلکل بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ شیطان وسوسہ ڈالنے کے لئے ان فاصلوں میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے دوسری طرح کی جو احادیث ہے اس کا تعلق نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں ہے پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کتنا گناہ ہے تو اس جگہ پر وہ چالیس سال تک کھڑا رہنا بہتر جانتا اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے سننے ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں چالیس سال کے بجائے سو سال کا ذکر ہے کہ سو سال وہاں پر کھڑا رہنا وہ بہتر سمجھتا اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے تیسری حدیث میں ہے کہ وہ اس کو بہتر سمجھتا کہ اس کی ران ٹوٹ جائے پیر اس کا ٹوٹ جائے مگر وہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہتر نہیں سمجھتا چوتھی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہے تو نمازی کو چاہیے کہ اسے دفع کرے اسے سامنے سے گزرنے نہ دے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے قتال کریں کہ وہ شیطان ہیں تو ان دوسری طرح کی احادیث سے پتا چلتا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے چالیس سال بلکہ سو سال وہاں پر کھڑا رہنا آدمی یہ بہتر سمجھے گا اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائیں اب اسلام کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی دو بلا میں مبتلا ہو جائے ایک بلا بڑی ہے اور دوسری بلا چھوٹی ہے تو اسے حکم ہے کہ چھوٹی بلا کو اختیار کر لے ابھی آپ نے دیکھا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کتنا بڑا گناہ ہے کتنا زیادہ گناہ ہے سو سال کھڑا رہنا وہ اسے بہتر سمجھتا اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے لیکن اس سے بھی بڑا جرم کیا ہے آپ جانتے ہیں اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ جب آپ صفے بنائیں تو صف میں کوئی جگہ کھالی چھوڑ دیں کیونکہ اگر کوئی صف میں کھالی جگہ چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ صفوں کو چیرتا ہوا نمازیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا وہ جا کر اس کھالی جگہ میں کھڑا ہو جائے یعنی نمازیوں کے سامنے سے گزرنا اگرچہ بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی اگلی صف میں جگہ کھالی چھوڑے ہوا ہے تو اسے یہ رخصت ہے کہ وہ نمازیوں کے سامنے سے گزر کر جائے اور اس کھالی جگہ میں کھڑا ہو جائے حضور عالی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ امام دیلمی سے روایت کرتے ہیں کہ جسے صف میں کوئی جگہ کھالی نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خود وہاں پر کھڑا ہو جائے اور اس کھالی جگہ کو بند کر دیں اگر اس نے ایسا نہ کیا اور دوسرا نمازی آیا تو اب وہ اس کی گردن پر قدم رکھتے ہوئے اگلی صف میں جو کھالی جگہ ہے وہاں پر جا کر کھڑا ہو جائے کیونکہ پہلے نمازی نے جس نے کھالی جگہ بند نہیں کی تھی اس نے اپنی کوئی عزت اپنی حرمت اس نے برقرار نہیں رکھی تو دیکھا آپ نے صفوں کے بیچ میں کھالی جگہ چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے فقہائے کرام نے عذر کی بنیاد پر ضرورت کے وقت جبکہ قرات میں خلل نہ ہوتا ہو تو ماسک پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے ہاتھوں میں گلفز وغیرہ پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں صفوں کے بیچ میں ایک ایک میٹر کے فاصلے پر نمازیوں کو کھڑے ہونے کی اجازت شریعت میں نہیں دی جائے اگر کوئی صفوں کے بیچ میں ایک ایک میٹر کے فاصلے پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز مکروح تحریمی ہے یعنی اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ رب تبارک و تعالی کی اس طرح عبادت کر رہا ہے کہ اس عبادت میں ایک ایسا فعل بھی وہ ملا دے رہا ہے جو حرام کے قریب تر ہے اور اگر امام اور مقتدی کے درمیان یا دو نمازیوں کے درمیان یا دو صفوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ بیچ میں سے ایک بیل گاڑی گزر جاتی ہے تو ایسی صورت میں اقتدائی صحیح نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ